میں اب ہمارے دوسرے مہمان مخرب جو ایک طرح سے میزبان بھی ہے مہمان نہیں ہے میزبان ہی ہے میری مراد پروفیسر وحب خیصر صاحب سے پروفیسر وحب خیصر صاحب آپ کا کام آپ کا نام اور آپ کا کام دونوں محتاج تعرف نہیں ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مائید پرداشتر لائیں اپنے خیالات کا اذار کرمائیں میں صرف مولانا آزاد کے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا میرا یہ ماننا ہے کہ آزادی سے پہلے مولانا آزاد ابتد جس وقت وہ خومی خیادت میں شامل ہوئے تحریک آزادی میں شامل ہوئے تو اس وقت ایک ہی فکر ان کو دامنگیر تھی کہ کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو تحریک آزادی سے جوڑے اس وقت آزاد ہندوستان کا ان کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا وقت کے ساتھ جب دو خومی نظریہ کی بات آئی تو اس وقت ان کے ہاں یہ ڈیولپ ہوا کہ وہ یہ خاص کر یہ تصور تھا کہ ہندوستان غیر منخصم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے ملی سیاسی اقتصادی مسائل پر انہوں نے کافی غورخوص کیا اور جہاں تک ان کے تعلیمی نظریات کی بات ہے آزاد ہندوستان کے لئے وہ اسی وقت سامنے آتے ہیں جب وہ انٹریم گورنمنٹ یعنی عبری حکومت میں شامل ہوتے ہیں اس سے پہلے صرف وہ مسلمانوں کی علمی خابلیت کو بڑھانے کے لئے علم سے آگاہی دینے کے لئے یہاں تک کہ سائنسی علوم کو ان میں عام کرنے کے لئے وہ اپنے پرچوں میں مختلف اغبار اور رسائل میں جس میں بہت سے خود ان کے تھے اور دوسرے بھی جس سے بھی وہ متاثر ان کا تعلق تھا ان رسائل میں بھی وہ لکھتے رہے ہیں خاص کر خومی ایک جہتی کی بات اور ہندو مسلم اتحاد کی بات ملک اور قوم کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ آزاد ہندوستان میں تعلیمی نظام جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ انٹریم گورنمنٹ میں شامل ہونے کے بعد اور ذریعے تعلیم کیا ہو آزاد ہندوستان کا دستور کیا ہو ان باتوں پر مولانا نے وقتاً فوقتاً ازار خیال کیا ہے تخاری اپنے خطاب میں بھی اور اپنی تحریفوں بھی آزاد ہندوستان میں علاقہ واریت کا جو رجحان بڑا ہے اس سلسلے میں مولانا آزاد کو پہلے ہی سے صدبوت لگ چکی تھی اور وہ اس کے بالکل مخالف تھے چنانچہ عبد الرزاق ملی آبادی کو انیس سو باوی سیسی میں لکھے گئے ختمیں وہ لکھتے ہیں ایک اور اہم بات اختباس ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کر دینا چاہیے اگر ہم ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی جماعتوں کی اتحاد کے ساتھ مختلف صوبوں اور حصوں کی اگانگت کا مسئلہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز ایک نئی تفریخ پروینشلزم کی برسی جا رہی ہے مائی انڈیا کی جگہ مائی بنگال کی صدائیں میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں آپ اخین کیجئے کہ یہ چیز آگے چل کر انڈیا نیشنالیٹی کے لیے سخت مزیر ہوگی اختباس ختم اس سلسلے میں مولانا آزاد کا یہ تصور تھا کہ آزاد ہندوستان میں خومی اکجیتی کی برخراری کے لیے ان کا یہ ماننا بھی تھا کہ سارے ملک کا پڑا لکھا تبخہ چاہے ان کی مادری زبان کچھ بھی ہو لیکن ان کے درمیان انگریزی ہی ایک ایسی زبان ہے جو انہیں ذہنی طور پر جوڑی ہوئی ہے چنانچہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد ہندوستان میں انگریزی کے نیم البدل کسی خومی زبان کو فروغ دینا ہوگا جو اس پڑے لکھے تبخے کے اس اتحاد کو برخواہ رکھا جا سکتی ہے تحریک آزادی میں مسلمانوں کے حصہ لینے کی بات کو یوں پیش کرتے ہیں ہندوستان کو آزاد ہونا ہے اور وہ آزاد ہو کر رہے گا مورخین عالم کی صف میں ایک نئے آنے والے مورخ کی راہ تک رہی ہے وہ آزاد ہندوستان کا مورخ ہوگا خلافت کمیٹیاں اگر پوچھتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو آزاد یہ ہن کی تاریخ کا پورا مواد صرف اپنے ہی سرمائے سے فرام کر دینا چاہیے تاکہ مورخ کا خلم اٹھے گا تو اسے اعتراف کرنا پڑے کہ ہندوستان اپنی آزادی کے لیے کسی جماعت کا اس قدر رہین منت نہیں ہے جس قدر پیروان اسلام کا اسی طرح وہ ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں اپنے خطاب میں کہتے ہیں اختباس ہندو مسلم اتحاد ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کیلئے ہو سکتی ہیں محض خواب و خیال میں صرف یہی نہیں کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کی ابتدائی اصول بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح وہ ہندو مسلم اگجیتی سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان کے لئے ہندوستان کی آزادی کے لئے صداقت و حق پرستی کے بہترین اور آرہ فرد ادا کرنے کے لئے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کا اتفاق اور ان کی اگجیتی ضروری ہے آگے وہ مزید کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ کروں مسلمان ہندوستان کے باویس کروں ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے ہو جائیں کہ دونوں مل کر ہندوستان کی ایک قوم اور ایک نیشن بن جائیں ایک اور خطاب میں وہ اخلیت کے سلسلے میں کہتے ہیں میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اخلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکسیت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی خسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی و تمدنی فیصلوں میں برابر کی حقدار اور حصدار ہے مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے رامگر اجلاس میں بھی ایسی ہی باتیں ایسی نظریات کو پیش کرتے ہیں جبکہ کانسٹیوشن سے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا آئندہ دستور اساسی اپنی تفصیلات میں خواہ کسی نویت کا ہو مگر اس کی ایک بات ہم سب کو معلوم ہے وہ کامل معنوں میں ایک آل انڈیا وفاق کا جمہوری دستور ہوگا جس کے تمام حلقے یعنی یونٹس اپنے اپنے اندرری معاملات میں خود مختار ہوں گے اور فیڈرل مرکز کے حصے میں صرف وہی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک عام اور موجود مساحل سے ہوگا مثلا بیرونی تعلقات دفاع کسٹم وغیرہ جہاں تک تعلیم کی بات ہے اس سلسلے میں ان کا ماننا تھا کہ خومی بجٹ میں تعلیم کو آلہ ترین ترجیح حاصل ہونی چاہیے اور اس کا درجہ خوراک اور پوشاک کے بعد آنا چاہیے یہ تو آپ حضرت خواتین حضرات جانتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جب خائم ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے مولانا آزاد منسٹری میں شریک نہیں تھے بعد میں پندیت نیرو کے اسرار پر اور گاندی جی کے مشورے پر وہ انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور تعلیم سے متعلق وہ کہتے ہیں ہندوستان آزاد ہونے کے خریب ہے ایسے وقت میں ہمیں ملک میں خائم نظام تعلیم کا جائزہ لینا ہوگا انگریزوم کا مدمن کردہ یہ نظام ہماری خومی ضرورتوں کی تکمیل میں کس حد تک معامل ثابت ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نظام تعلیم غیر خوم نے غیر خومی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا تھا میکالے نے اس نظام تعلیم کو انگریز ذریعہ تعلیم اس لیے بنایا کہ ان کی نظر میں سنسکرٹ اور فارسی زبانیں ذریعہ تعلیم کے لیے سوٹ نہیں کرتی جہاں تک معادری زبان کی بات ہے مولانا آزاد ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹری تک معادری زبان میں ذریعہ تعلیم کامیاب رہا ہے اور وہ وقت آ چکا ہے کہ نہ صرف اس کو اپنائیں بلکہ عالی تعلیم کے لیے بھی مخامی زبان کا انتخاب کریں پٹنا ایونسٹی کی کانوکیشن کی ایک بات جو مولانا آزاد کی تخریر کا ایک حصہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ملک میں ذریعہ تعلیم مکمل طور پر کسی ہندوستانی زبان میں ہو پرائمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن معادری زبان میں ہو اسی طرح سے عالی تعلیم کے لیے پانچ سال تک انگریزی کی برخراری اور پھر اس کے بعد کسی ہندوستانی زبان کو اپنا جائے اس طرح سے نسابی کمیٹیوں کے بارے میں نساب کے بارے میں اور اسکول اور کالیجز کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ہی زور شور سے اس بات کو کہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی ہندوستانی زبان کو کسی قومی زبان کو اس میں اس کا ذریعہ بنانا چاہیے خاص کر تعلیم سے متعلق انہوں نے ایک پانچ پروگرام پیش کیے تھے پہلا پروگرام یہ تھا کہ اسکول جانے والے تمام بچوں کے لیے بیسک ایڈوکیشن کی فرامی ہو ناخاندہ والغوں کے لیے سماجی تعلیم سیکنڈری اور علا تعلیم کے میار کو بڑھانے کے لیے سہولتوں کی فرامی خومی ضروریات کی مناسب طریقے سے پابجائی کے لیے فنی اور سائنسی تعلیم فنون لطیفہ کے فرغ اور تفریع اور دوسری سہولتوں کو فرام کرتے ہوئے کلسر لائف کو مالا مال کرنے کے غدامات مولان آزاد آزاد ہندوستان میں اس بات پر دوست دیتے ہیں کہ زراعت، ٹیپ، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدانوں میں عالی تعلیم کے لیے زیادہ زیادہ مواقعوں کی فرامی ہو اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ ہومانیٹیز کو نظر انداز کر دیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فرغ کے ساتھ ساتھ لیبرل آرٹس کی تعلیم کے لیے سہولتوں کی فرامی بھی ان کے پیش نظر رہی ان تمام شعبوں کی عالی تعلیم کے لیے طلبہ کو وظیفوں کی اجرائی کی بھی بات کرتے ہیں اس طرح مولان آزاد نے جو آزاد ہندوستان کا تصور پیش کیا ہے اس میں مسلمانوں کی سماجی تعلیمی اور علمی مسائل کو زیادہ اور سارے ملک کے تمام ہندوستانیوں کے مسائل کو بھی اتنی عمد دی جتنی مسلمانوں کو دی شکریہ اب میں ہمارے آج کے مہمان مقرر پروفیسر عزوان خیصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہر فرمائیں پروفیسر عزوان خیصر صاحب شعب تاریخ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی مولانا آزاد کا تصور آزاد ہندوستان یا اپنے زمانے کے حساب سے مستقبل کا ہندوستان کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی ناومیدی ہوگی آپ سب لوگوں کو کہ مولانا کے پاس ایسا کوئی بھی بلو پرنٹ نہیں تھا کہ آزاد ہندوستان کیسا ہوگا لیکن بلو پرنٹ نہیں ہونے کے باوجود انگریزی کا ایک لفظ ہے فوٹ پرنٹس جو انہوں نے چھوڑے شاید ان فوٹ پرنٹس میں ہم مستقبل کے ہندوستان کی اگر تصویر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں مولانا کے شخصیت ہماگیر ہے ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور بہت تمام سرے مبرخین نے زیادہ کام نہیں کیا بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے ہسٹارین ہیں مولانا آزاد اگر ٹیکسٹ میں ایک آکھ پیراغراف بھی پا جائیں تو غنیمت ہے فوٹ نوٹ میں آتے ہیں لیکن کئی مرتبہ افسوس ہوتا ہے کہ مولانا آزاد جیسے شخص فوٹ نوٹ تک محدود رہ جاتے ہیں اور تب ایسی حالت میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ آخر ان کی جو خدمات ہیں ان کے جو کارنامے ہیں انہیں ہم کیسے دیکھیں اور کیسے اس میں وہ تمام ساری باتیں تلاش کریں جسے وہ پورے ملک کو جس طرح سے مستقبل کی طرف لے جانا چاہتے تھے مسلمانوں کو خاص طور پر اس کا زاویہ کیا ہے نظریہ کیا ہے راستہ کیا ہے تو وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بار بار تاریخ کی طرف لوٹ کر کے دیکھنے کے ضرورت ہوگی بجائے اس کے کہ ہم مستقبل کی طرف مو اٹھائے وے کچھ امید رکھیں کہ کچھ اس سے نکلے گا دو تین نظریہ سے مولانا آزاد کا اگر جائزہ لیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیکھتا ہے کہ مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا مثال کے لیے تعلیم کے میدان میں انہوں نے جو سوام ساری کوششیں کی اس کے بارے میں مولانا آزاد کی تقاریر ہیں جو پبلکیشن ڈیویجن نے انیس سو چھپن میں شائع کیا تھا اور اس کے بعد کی جو کچھ تقاریر ہیں وہ جو بج گئی تھی اسے پھر پبلکیشن ڈیویجن نے ان کے انتقال کے بعد شائع کیا اس کے علاوہ جو مولانا آزاد کی جو بڑے بڑے فیصلے ہیں بحیثیت وزیر تعلیم کے وہ ناشنال آرکائیفز کے فائلوں میں محدود رہے لیکن پچھلے دنوں جس کتاب کا ذکر کیا گیا اس کا ایک آخری چپٹر ہے بیلڈنگ ایکیڈمیک سانٹیفیک اور کلچرل انسٹیچوشن فور در نیشن اور تب پہلی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کی مدد سے آزاد ہندوستان کی اثر نو تشکیل کیسی کی جائے اس کا تھوڑا سا ہمیں تصویر کا کچھ حصہ دیکھنے کو ملتا ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا اس بارے میں ہم کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مولانا حضاد سے اپنی محبت کے اظہار کے چکر میں جس معروضیت کی بات آپ کر رہے تھے اسے ہم بھول جاتے ہیں اور ہر امیشہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اتنا زیادہ اگنور کیا گیا ہے ہسٹری رائٹنگ میں اور دوسرے تمام قسم کی رائٹنگ میں اگر آپ پولٹیکل سائنس کا سیلیبس کسی بھی یونیورسٹی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو پولٹیکل تھوٹس پر آج کل ساور کر جیسے آدمی کا بھی نام دکھے گا لیکن مولانا حضاد کا نام نہیں دکھے گا کیسی بھی صورت انہیں پولٹیکل تھنکر کے طور پر نہیں لیا گیا اور تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب اپنی تقاریر کرتے ہیں یا ایسے تقاریب جب ہم ارگنائز کرتے ہیں تو ان سے محبت اور انسیت میں معروضیت کو بھی بھول جاتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ستائشی کلمات زیادہ ہیں معروضی طور پر تاریخی جائزہ لینا تم ہے کئی مرتبہ یہ الزام لگتا ہے مولانا آزاد کے اوپر کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بالخصوص آزادی کے بعد کچھ نہیں کیا پہلی مرتبہ رامپور سے ایمپی بنے انیس سو باون میں مولانا آزاد جیسے قومی رہنمہ کو ایک مسلم ڈومینیٹڈ کنسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑنا پڑا دوسری مرتبہ وہ گھڑگاؤں سے لڑے چونکہ وہاں میواتیوں کی ایک تعداد ہے جو مسلمان ہیں میواتی تو مولانا کو آزادی کے فوراں بعد ایک قومی رہنمہ کی جگہ ایک مسلم ملی رہنمہ کے طور پر زیادہ دیکھا گیا انڈین نیشنل کانگریس کے اندر اور پورے ملک کے پیمانے پر اور کہیں نے کہیں ہم آپ بھی بحثیت مسلمان بحثیت اردو دا اسی سیاست کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا آزاد کو صرف آپ اپنے پاس رکھیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ مولانا آزاد صرف ہمارے ہی پاس بنے رہے ہیں اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ملی رہنمہ کے طور پر تو بہت یاد کرتے ہیں قومی رہنمہ کے طور پر انہیں کہیں کہیں دیکھنے سے گریز کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی تصویر مولانا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مولانا اپنے اندر جس کی تصویر دیکھنا چاہتے تھے وہ پورے ہندوستان کی تھی دو تین اداروں کا نام لوں گا اور اس سے اس کی مدد سے تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا وقت کی پابندی ہے اور میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسے پریزنٹیشن کے وقت گھڑی سامنے رکھوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جب میرا وقت ختم ہو جائے لیکن دو منٹ پہلے آپ اشارہ کر دیں تاکہ میں اپنی باتوں کو سامپ کر سکوں چار بڑے ثقافتی ادارے انہوں نے قائم کیے تین کا ہم نام لیتے ہیں چوتھا کئی دفعہ بھول جاتے ہیں اور کئی دفعہ اگر تین نام لیتے ہیں تو کوئی اور چوتھا چھوڑ جاتا اور وہ ہے ساہیت اکڈمی سنگیت ناٹک اکڈمی للت کلا اکڈمی اور ایک جس کا نام انگریزی میں ہے اردو ترجمہ ہے انڈین کانسل فور کلچرل ریلیشنز لیکن اس وقت میں انڈین کانسل فور کلچرل ریلیشنز کی بات نہیں کروں گا صرف للت کلا اکڈمی ساہیت اکڈمی اور سنگیت ناٹک اکڈمی مولانا کی قیادت میں وزیر تعلیم اور وزارت کے تحت جتنی ساری کوششیں کی گئیں کہ ایسی تمام ساری اکڈمیاں قائم کی جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ منسٹری کے اندر یہ سوال یہ پڑا پیدا ہوا کہ اس کے اخراجات کیا کہاں سے آئیں گے آپ کو تاجوب ہوگا ہم لوگ محترمہ نے فرمایا کہ مولانا آزاد نے اس منسٹری کا اس وزارت کے انتخاب خود کیا میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی یہ چوائس نہیں تھی مولانا نے انڈیا ونس فریڈب میں کہا کہ مہاتمہ گاندھی کے اسرار پر میں انٹریم گورنمنٹ میں وہاپ قیسر صاحب نے اشارہ کیا پندرے جنوری انیس سو سنٹالیس کو وہ داخل نہیں ہونا چاہتے تھے انہیں کانگریس کی طرف سے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ انٹریم گورنمنٹ میں شامل ہوں مسلم کوٹے کے تحت مولانا نے کہا کہ میں کانگریس کا صدر رہ چکا ہوں چھ سالوں تک اس کی صدارت کی ہے اور میں قطن مسلم کوٹے سے انٹریم گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گا میری جگہ آپ کسی اور کو لے لیجئے اور میں پھر سے دوبارہ صدر کانگریس بننا چاہتا ہوں سردار پٹیل نے کہا کہ آپ کے صحت ایسی نہیں جس کا میرا انٹرپٹیشن ہے جو میں نے اپنی کتاب میں بھی کیا کہ مولانا اپنی خراب صحت کے ساتھ وزیر تو بن سکتے تھے کانگریس کے صدر نہیں مولانا بحالت مجبوری جیسا انڈیا ونس فریڈم میں کہا لیکن انڈیا ونس فریڈم میں ان کی ساری باتوں پر آمننا صدقنا نہیں کیا جا سکتا بحثیت تاریخ کے ایک تعلیم علم ہونے کے ناتے جو دیگر ذرائع ہیں تاریخی شواہد کے جب تک انہیں نہ دیکھ لیا جائے کہ یہ آٹو بائیگریفی جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ خود ستائشی بھی ہوتی ہے تو تھوڑا اسے پرہیز بھی کرنا چاہیے گریز بھی کرنا چاہیے لیکن وہی کہانا ہے کہ عقیدت اور انسیت ایسی ہو جاتی ہے مولانا سے جبکہ ان کی زندگی میں مسلمانوں کے اتزادی عقیدت نہیں تھی اور شاید مسلمانہ نے ہند برا بھی نہ مانے شیروانی پھڑی گئی ان کی داڑھی نوچی گئی ٹوپی کو ایسے اچھالا گیا جوتے کے نوک پہ رکھا اور آج جب ملک بٹ گیا تو پھر لوٹے مولانا کی طرف اکتوبر انیس سو سنتالیس کی تقریر جو مالک کرام صاحب نے خطباتِ آزاد میں ڈالا بعد میں اثر بن یہیہ انساری صاحب ایک اور رائٹر ہے مولانا آزاد پہ انہوں نے کہا کہ شاید ایسی کوئی تقریر نہیں کی اپنے ریسرچ کے دوران میں نے اسے اس وقت کے اخبارات میں تلاشا تو یہ بات صاف ہے کہ مولانا نے وہ تقریر کی اور مولانا نے کھلے طور پر مسلمانہ نے ہند سے شکایت کی کہ جب بھی میں نے قلم اٹھانا چاہا تو تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیا جب اپنی زبان کھولی تو زبان قلم کے دیا آج ہم مولانا پر اتنی عقیدت برسا رہے ہیں کہ شاید کہیں نے کہیں تھوڑی سی تو تسکین ہوتی ہوگی ایک چیز چلو تب نہیں تو آج لیکن جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے وہ اس مستقبل کا ہندوستان دیکھ رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آنے والا ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا وہ تو ماضی کی طرف لوٹ کر کہ آپ کو مستقبل دکھانا چاہ رہے تھے تو ایسے بہت ساری باتیں یقجہ ہو جاتی ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ ہم محبت الفت انسیت میں ماروزیت کھو دیتے ہیں سہیت اکڈمی جب قائم کرنا چاہ رہے تھے تو مولانا آزاد کی جو تقاریر ہیں اس کی جو پروسیدنگ سے منسٹری کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کے لئے گا کہ ایک ہی بڑا مقصد ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی بھی کوشش ملگیر پیمانے پہ نہیں بھی کہ ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں جتنی عدبیات ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے کیسے لائے جائے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جتنی ڈیورسٹی کا ملک ہے ہم اکیلے یونیٹی ان ڈیورسٹی کا سہرہ پنڈیت نہرو کے باندھ دیتے ہیں پنڈیت نہرو کی عظمت سے قطن انکار نہیں لیکن احزاد ہندوستان میں دیش اتنا ہندی کے دو الفاظ ہیں اتنا نہرو میں ہوا یا گاندھی میں ہوا کہ دوسرے تمام سہرے لوگ اس میں میں بہ گئے یونیٹی ان ڈیورسٹی کا کنسپٹ صرف اکیلے پنڈیت نہرو کا ورثہ نہیں تھا بلکہ مولانا احزاد کا بھی بہت بڑا کنٹریبوشن ہے کہ زبان اور عدب کی مدد سے ملک میں جو اتنے انواع و اقسام کے لوگ رہ رہے ہیں جتنی زبان اور عدب ہے اس کو کیسے ایک چھت کی نیچے لائے جائے اور لیٹریچر لینگویج اور لیٹریچر کی مدد سے کیسے ملک کے اندر یونیٹی پیدا کی جائے یہ بہت بڑی کوشش اپنی تقاریر میں مولانا کہتے ہیں اور کہاں منیپور سے لے کے آسام بنگال کامل نادو کرناٹک اردو ہندی اب جتنی بھی ایسی زبانے لینے جس میں عدب پیدا ہو رہے تھے ان کو ایک جگہ لانے کی بہت بڑی کوشش اور اس وقت بھی مولانا کی ہمت کہ انہوں نے کہا کہ باقی جو ہندوستان کی دیگر زبانے ہیں انہوں نے تو بہت اچھے عدب پیدا کیے ہندی ایسی عدب پیدا نہیں کر سکی جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وسوق سے کہ بین الاقوامی سٹانڈرڈ کا عدب اس کے اندر پیدا جو کچھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی میں کچھ ایسے عدب دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ہندی میں کچھ نہیں ہے اور اس کے مقابلے انہوں نے اردو کا جائزہ لیا تو پھر وہ ایک پوری تاریخ چھان دی اور پھر ہم ملک کو یقجہتی کے دھاگے میں پیرو سکے تو مجھے سلکتا کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے آج اتنے آزادی کتنے سالوں کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے کہ زبان ہمارے لئے تفریق کی وجہ بن جاتی ہے آج بھی ہم زبان کے نام پر عدب کے بھی جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں اور آج بھی دیکھیں گے کہ زبان و عدب کو ایک چھت کے نیچے آنے کی جو گنجائش مولانا نے سہیت اکڈمی کی طرف سے پیدا کی تھی وہ ابھی بھی عوامی نہیں ہو پائی وہ ابھی بھی محدود ہے جو زبان و عدب کے ماہرین ہیں اور سماج تک پہنچتے پہنچتے اس کا زور ذرا سا کم پڑ جاتا ہے اسی طرح سے سنگیت ناٹک اکڈمی کا ایک سوال پیدا ہاتا کہ سنگیت ناٹک اکڈمی کا ہیڈ کوارٹر شروع کی دنوں میں یہ تہہ ہونا تھا کہ لکھنوں میں اس کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا جاگا پرشوتم دا سٹنڈن اس وقت منسٹر آف ایڈوکیشن تھے یو پی گورنمنٹ کے انہوں نے بہت ارخنا اندازی کری اور باوجود اس کے بہت لمبے لمبے کرسپنڈنس چلائے گئے منسٹر آف ایڈوکیشن گورنمنٹ آف انڈیا منسٹر آف ایڈوکیشن گورنمنٹ آف یو پی کسی صورت یہ تینی ہو پایا کہ سنگیت ناٹک اکڈمی کہاں قائم ہوا پھر یہ ہوا کہ بامبے میں قائم ہو گا سنگیت یعنی میوزک دانس اینڈ ڈراما اگر آپ اس نظریے سے دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کو اور دیکھ لیجئے کہ کیا ڈیورسٹی ہے اور پھر اس ڈیورسٹی کو ایک دھاگے میں آپ کیسے پورویں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پھر مولانا آزاد نظرانداز کر دیا جاتے ہیں جو لوگ سامنے لائے جاتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں سر فیرست پنڈیت جب اللہ لہر رو کا نام ہے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمت سے انکار نہیں لیکن جہاں ان کی عظمت ہے تو دوسروں کی عظمت بھی کچھ کم نہیں ہے مولانا آزاد انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو کلچرل ڈیورسٹی ہے جو ڈانس کی ڈیورسٹی ہے جو میوزک کے ڈیورسٹی ہے اس کو ایک چھت کے نیچے مولانا ہندوستان میں یقجیتی پیدا کر سکتے ہیں یہ ان کا مستقبل کا تصور تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں لیکن آج پھر ہم وہی دیکھتے ہیں لوٹ کر کے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کلچرل گھروندے میں ایسے گم ہے کہ دوسرے کے بارے میں آج بھی ہم زیادہ جاننا نہیں چاہتے ہیں یا جان نہیں پائے ہیں یا ہم کو بتایا نہیں جاتا ہے مثال کے لئے ایک چھوٹی سے میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ ذاتی مثال ہے بات لمبی ہو جائے تو فرید صاحب فورا ہی آپ منا کر دیجئے میں تین چار منٹ میں اور اپنی بات ختم بیٹے کے اسکول میں دشارہ زور سے منایا گیا کرسمس زور سے منایا گیا دیوالی زور سے منائی گئی جب عید کا نمبر آیا تو دیکھا کہ اسکول میں سناٹا ہے تو میں نے ان کے ڈیریکٹر اور پرنسپل سے کہا کہ دو فی سیدی عیسائی اس ملک میں ہیں اور ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بھی اسے کم تعداد میں رہنے والے لوگوں کا اگر ایسا کوئی بڑا فیسٹیبل ہے ہم اسے سیلیبریٹ کرنے تو اچھا ہے ایسے پتا چلتا کہ ہم ایک دیورز کلچر اور ریلیجن کے لوگ ہیں لیکن عید جتنا بڑا تہوار جو پندرے کروڑ یا سترے کروڑ مسلمان اور کچھ جوش میں تو پچیس بھی کر دیتے ہیں ایسے بہت میں افیشل سنسس کی طرف ہی جاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتاتے ہیں روزے کیوں رکھتے ہیں عید کیوں منائی جاتی ہے سویں تک ہم کلچرل ڈیورسٹی کو فیل تو کرتے ہیں لیکن جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ آخر کیوں مولانا آزاد کی کوشش یہ تھی کہ سنگیت ناٹک اکیڈیمی کی مدد سے اس والے فیلڈ میں بھی ہندوستان میں یک جیتی پیدا کی جائے اسی طرح سے فائن آرٹس ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ثقافتی طور پر ہندوستان کا بہتر سے بہتر پروجیکشن غیر ممالک میں خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں کیسے کیا جائے انڈین کونسیل فور کلچرل ریشنز کا جو پورا کونسپٹ ہے وہ کیوں ابر کے سامنے آیا پہلا جرنل جسے جریدہ کہی آپ انہوں نے جب شائع کیا تو وہ عربی میں اور فارسی میں اس لیے کہ اس وقت کا جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں مسلمان ختم ہو چکے ہیں رہتے ہی نہیں اور بڑی مشہور مثال ہے کہ ہندوستان کے پہلے ایمبیسڈر جب ایجپ بھیجے گئے تو ایجپشن پریس نے یہ ہیڈ لائنز بنا کے دکھا کہ اور فلا دن فلا صاحب بحثیت پاکستان کے سفیر کے قاہرہ تشریف لائے اور بڑی حیرانی کی بات تھی مولانا کو بتایا کہ یہ بات عام طور سے لوگ جانتے ہیں تب مولانا نے بلکل اپنی کوشش پر یہ کہا کہ یہ تو بہت غلط ایمپریشن ہے یعنی ہندوستان کا ایک سیکولر ایمیج نہ کہ ہندوستان کے اندر بلکہ بیرون بیرون ممالک میں بھی جائے اس کو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے اور وہ پلیٹ فارم انڈین کونسل فور کلچرل ریلیشنز رشتے تھے ہندوستان سے قدیم ہندوستان سے ان تمام جگہوں پر ہندوستان کا ایک بہتر سیکولر ملٹی کلچرل پلورل اس طرح کی جو جو ایمیج پروجیکشن ہے مولانا کی کوشش تھی اور اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے تھے کہ بحیثیت نیشن ہم ایک ہیں بحیثیت سائیتیس میں بھی اٹھایا تھا جب پرشوتم داس ٹنڈن نے کہا تھا اردو کی مخالفت میں یہ کہا تھا کہ اردو کیا ہے جیسے اٹلی کے بارے میں میٹرنیخ نے کہا تھا کہ اٹلی کیا ہے وہ تو صرف ایک جوگریفیکل ایکسپریشن اسی طرح سے اردو کے بارے انہوں نے سائیتیس میں کہا تھا کہ اردو کیا ہے وہ تو ہندی ہی کا ایک دوسرا روپ ہے اور تب مولانا نے ایک مضمون لکھا تھا جو غیر مضمون ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یوروپ نہیں جہاں ہماری کلچر زم کر دی جائے اس کلچر میں جسے ہم نیشن کے نام پر ڈھوئی پھر رہے ہماری زبان اور عدب ختم کر دی جائے جس طرح سے یوروپ میں جو لنگویسٹک ڈیورسٹی ہے اس کو جانبوچ کے ختم کیا گیا فرانس میں جرمنی میں اٹلی میں بردیو جیسے اسکولر نے اس کے اوپر کافی بڑا کام کیا ہوا ہے مولانا ازاد قطن نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک نیشن ہیں لیکن نیشن ہونے کے ساتھ ہماری جو لنگویسٹک کلچرل لٹری دانس ڈراما میوزک یہ جو ڈیورسٹی ہے یہ برقرار ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دمام سرے جو جو پہلو ہیں تہذیب زبان عدب دانس ڈراما اس کی مدد سے وہ کیسے ملک اندر یقجہتی قائم کرنا چاہتے تھے یہ بھی ان کا ایک مستقبل کے ہندوستان کا تصور تھا جس کے بارے میں لوگ خال خال تو جانتے ہیں لیکن شاید اس کے بارے میں زیادہ علم اگر اور ہو تو شاید ہم بھی اپنے اندر ایک بہتر تصور پیدا کر سکتے ہیں تاکہ خود ہمارے اندر جو کلچرل ڈیورسٹی ہے مسلمان بھی اپنے اندر کی ڈیورسٹی کو جلدی برداشت نہیں کرتا دیوبندی بریلوی کو برداشت نہیں کر پاتا بریلوی دیوبندی کو برداشت نہیں کر پاتا شیعہ سنی کے جھگڑے آج سے نہیں تاریخی ہیں ابھی تک ان جھگڑوں کا کوئے حل ہمارے پاس نہیں کہیں کہیں ہم جس ڈیورسٹی کا دعویٰ کرتے ہیں خود اپنے اندر اس ڈیورسٹی کو ڈینائی بھی کرتے ہیں مولانا اسی کے مخالفت کرتے تھے اسے میں وہ مستقبل کی راہ بھی تلاش بھی کرتے تھے ہمبار بھی کرتے تھے بہت شکریہ آپ